دوستو آج ہم آپ کو ایک میٹل ٹارگٹ بنا کر دکھائیں گے اگر آپ کے پاس ایئرگن ہے اور آپ اس سے نسانہ لگانا سیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت ہیلپ کرتا ہے دوستو آن لائن اس کی قیمت بہت ہی ادھیک ہے اس لیے ہم آج اس کو اپنے ایک سوٹکر طریقے سے بنا کر آپ کو دکھائیں گے تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کچھ سامانی جوگت پڑے گی جیسے کہ یہ ایک سلور کا تار ہے اور یہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے اس کی ناپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس سائج کا ہے یہ دیکھیں دوستو دس انچ لمبا اور چھائیں چوڑا یہ لکڑی کا ٹکڑا ہے اب دوستو ہمیں ایلمونیم کا تار کو فولڈ کرنا ہے آپ دیکھیں میں کیسے اس کو فولڈ کر رہا ہوں تار کو دوستو ہم نے فولڈ کر لیا ہے اب دوستو ہمیں دو پہیے اس ٹائپ کے لکڑی کے چاہیے انہیں ہم نے ڈرل مسین سے ایک لکڑی کے ٹکڑے سے نکالا ہے اور یہ دونوں پہیے الگ الگ سائج کے ہیں ایک چھوٹا سائج نکالا ہے ہم نے اور ایک بڑا سائج ہے چلی آپ کو دکھا دیتے ہیں بکڑی کے پڑی چونکا اور ہر دکھا ہے پہی چونکا دوستو پائی ہم نے نکال لیے ہیں اب اس کو اپنے گرینڈر سے ایک سا کر لیں گے اور ہم نے اس میں بیچ میں ایک نالی جیسی بنا دیئے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو یہ ایک کھالی پائی ہے اور اس کو ہم اپنے پائیوں کے بیچ میں لگائیں گے کیونکہ یہ جو پائیوں میں ہمارا چھید ہے اس کو ہمیں بند کرنا ہے تو اس میں ہم اس پائی کو لگا دیں گے پائی دوستو ہم نے اس میں اچھے سے مجبوطی سے لگا دیا ہے اب دوستو اس میں ہم یہ پلاسٹک کا جو ہے اس کا ایک کوائن ٹائپ کا بنائیں گے اور لگا دیں گے آپ کسی بھی کلر کا کوائن بنا سکتے ہیں میں نے لال اور سفید کلر سیلیٹ کیا ہے اور ایک چھوٹا اور ایک بڑا سائج ہے تو ہم سیم بیسے ہی بنا کر دو کوائن اس میں لگائیں گے اس کے بعد پائیوں میں جو ہم نے نالی بنائی تھی بیچ میں اسی نالی پہ اس تار کو ایک یہ پتلے سائج کا تار ہے اچھے سے رول کر کے لگا کر ٹائٹ کر کے کس دیں گے اور سیم بیسے ہی دوسرے سائٹ جو دوسرا والا پائی یہاں ہے اس کو بھی بیسے ہی کس دیں گے یہ دیکھیں دوستو سائج کی بات کریں تو اس کا سائج ہمارا بارہ انچ ہے اور اس کو بھی بیسے ہم سائٹ کریں گے موسیقی اب دوستو اس کو ہم لکڑک ٹکڑے پہ یادی انہوں نے سیلور کے تار کا فریم بنایا تھا لوگ کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم لائفٹ اور رائٹ دو تار کے چھوٹی ٹکڑے اور لگا دیں گے جس سے کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے لائفٹ رائٹ نہیں جائے اس طرح سے دوستو یہ ٹارگیٹ ہمارا سوٹ کٹ میں بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم چلیں گے سوٹنگ کے طرف دوستو یہ ایک ایر گن ہے میرے فرینڈ کی گن ہے یہ دوستو اس سے ہم سوٹنگ کریں گے اور اگر آپ بھی نسانہ لگانے ہی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بیسٹ گن ہوگی دوستو میرا فرینڈ نسانہ لگا رہا ہے اور یہ ایک سلو نوشن ویڈیو ہے یہ دیکھیں آپ لال والے کوئن پر اس نے نسانہ لگایا اور اس سے پہلے دوستو سفید آلے پہ بھی لگایا تھا دوستو یہ جو پلاسٹک کے کوئن ہیں یہ بہت جلدی خراب ہو رہے ہیں کیونکہ گن کا پاور بہت زیادہ ہے اس لئے دوستو اب ہم اس میں یہ جو میٹل کا کوئن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو لگا کر چیک کریں گے اس میں ڈیمیج کتنا ہوتا ہے پلاسٹک کا لوہے کا یا پلاسٹک کا کسی بھی کلر کا کوئن بنا کر اس میں آسانی سے نکال اور لگا سکتے ہیں یہ اس ٹائپ کا بنا ہوا ہے تو اس میں ہم نے پلاسٹک کا لار والا نکال کر یا لوہے کا کوئن لگا دیا ہے اور دوستو میرا فرینڈ اسی لوہے کے کوئن پر نسانہ لگا رہا ہے نسانہ دوستو پرفیکٹ لگا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کوئن ہے اس کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے دوستو یہ بھی ایک سلو موشن ویڈیو تھا دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پہ ہمارا ایئرگن کا چھڑا لگا ہے وہاں پہ ہمارا یہ کوئن ٹیڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس جگہ پر ہمارا ایئرگن کا چھڑا لگا تھا اور یہ بھی ہمارا ٹیڑا ہو چکا ہے تو دوستو اس کو ہم ایک بار پھر سے سیدھا کر کے لگاتے ہیں گن میں دوستو پاور بہت ہی زیادہ ہے اس لئے دوستو میں اب جو کوئن بناؤں گا آگے چل کر تو بہت ہی موٹے ہیوی ڈیوٹی میٹل کے ہوں گے فیلال دوستو ابھی کے لیے ہمارا یہ کام چلانے کے لیے ٹھیک ٹھاک سب میٹل ٹارگٹ بن گیا ہے اور کوشش کروں گا میں آگے چل کر ایک جیسا آپ کو پکچر میں دکھایا تھا سیم بیسا ہی میٹل ٹارگٹ بناؤں اور جلد ہی اس کا ویڈیو آپ چینل پر دکھائی دے گا تو دوستو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی